ہلو اسلام علیکم چلیے نا آج میں آپ کو بہت مزیدار سی نا ایک چکن کی ریسیپی بتاؤں گی اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ بن جاتی ہے جب ہی بھی میرے ہاں کوئی گیسٹ آتے ہیں نا تو میرا فرسٹ پریفرنس ہوتا ہے کہ میں یہی ریسیپی بناوں کیونکہ یہ بننے میں بھی بہت آسان ہے اور اس کو بنانے کے بعد نا مجھے تعریفیں بہت ملتی ہیں اور مجھے نا ان تعریفوں کی عادت سی ہوگی ہے تو بس آپ نے بھی اس کو بنانا ہے اور بھر بھر کی تعریفیں بھٹورنی ہیں انشاءاللہ دالا تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگی گی تو پلیز میرا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر چلیے ہم بنانے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن ایک کلو لے لیں گے اور یہ دہی ہے دہی میرے پاس یہ 200 گرامز ہے اور اگر کلیسن کا پیسٹ ہے یہ بھی 2 ٹیبل سپون ہے اور کچھ فریش کریم ہے یہ 150 گرامز کے آس پاس ہے اور دھنیا اور پدینے کے یہ پتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے اور یہ کچھ نٹس ہیں اس میں سے کوئی دو بھی ہوں گے دو بھی چلے گا دیکھیں یہ شرونجی ہے 1 ٹیبل سپون بھر کیلئے ہے اور یہ بادام ہے اور تھوڑا سا یہ کاجو ہے تو بات میں مانو کی ہوئے تو یہ نٹس تو بنتا ہے چلے آپ کچھ ڈرائی مسالے ہیں اس میں 1 ٹیبل سپون 2 ٹی سپون یہ لال مرش تھی 2 ٹیبل سپون دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون اس میں ہلدی پورڈر ہے اور 1 ٹی سپون گرام مسالہ پورڈر ہے 1 ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ہے یعنی کالی مرش کا پورڈر ہے اور نمک آپ میں ٹیس کے کارڈنگ ڈال لیجئے گا اور 1 ٹی سپون اس میں شہزیرہ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہے شہزیرہ اور 1 ٹی سپون کالی مرش پورڈر اور یہ تھوڑا فوڈ کلر ہے ایک پنچ کے آس پاس تو یہ آپ کو ڈالنا ہے ڈالیے نہیں ڈالنا نہ ڈالیے اور یہ 1 ٹیبل سپون بھر کے چکن کا گرم مسالہ جو آتا ہے مارکٹ میں وہ ہے اور 1 ٹیبل سپون اس میں کسوری مرتی ہے تو یہ سارے ٹی مسالے رکھ لیے ہیں اب یہ تین میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے باری باری کٹ کر کے رکھا اس کو میں فرائی کروں گی تو ابھی آگے میں آپ کو بتاتیوں کہ اس کو کیسے فرائی کرنا ہے اور یہ دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہے اس کی میں پیوری بناؤں گی اس کو میں پیس لوں گی یعنی اور یہ کچھ سوسیز ہیں تو دیکھیں یہ گرین چلی سوس ہے اور یہ جو ہے سویا سوس ہے مینگر ہے اور یہ جو ہے اپنا ٹومیٹو کیچپ ہے اور ایک میں دیکھیں یہ جو ہے یہ ریڈ چلی سوس ہے ٹھیک یہ پانچ ترکی سوس ہے تو آپ کے پاس کوئی تین دو بھی ہوگی تو بھی چلے گا سوسز میں ضروری نہیں یہ پوری آپ ڈالیں اب دیکھیں اوائل میں ڈال رہی ہوں اوائل میں اتنا ڈال رہی ہوں کہ پیاس میری اچھی طریقے سے اس کے اندر جا کے اندر ڈوب جائے تاکی نا پیاس اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے یہ پورا آئل چکن میں نہیں پڑے گا چکن میں تھوڑا ہی سا آئل پڑتا ہے اس میں تو بس اس پیاس کو اچھی طریقے سے کوڑن براؤن کروں گی ڈاگ براؤن نہیں کرنا ہے اچھا اس کا جتنا بھی ریشو ہے میں سارا کا سارا ڈسکریپشن باکس میں ڈالتی ہوں تو جب ہی بھی آپ لوگوں کو بنانا ہے تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ابھی میری پیاس فرائی ہو رہی ہے تو اس کو میں کیا کروں گی بس گولڈن فرائی تک فرائی کر لیتے ہوں دیکھیں میری فرائی ہو گئی ہے تو اس کو میں نکالنے کے بار تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریزر میں بھی رکھوں گی دیکھیں چلیے ہم اس کو سب پہلے تو نکال لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں پیاس ہے اب اس کو میں فریزر میں دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے بھی رکھ دیں گے تو کافی ہے تاکہ یہ کرسپ ہو جار تو ہم کو اس کو توڑ کے ڈالنا ہے اب یہ جو نٹس ہے اس کو بھی میں پیس لیتی پہلے اس کا باریک سا پیس بنا لیتی ہوں تو دیکھیں اب چلیے اس کو پیس بنانے کی طرف ہم چلتے ہیں اور یہ سالے مسالے بھی ریڈی ہیں یہ پیس بھی بن گیا ہے تو ہم کیا کریں گے مارینی کر لیتے ہیں تو جس ویسل میں جس کنٹینر میں جس کڑائی میں جس بگونے میں آپ نے بتانا ہے اس کو اچھی طریقے سے دھول کے لے لیں گے اور اس میں کیا کریں گے سارے یہ جتنا بھی چکن ہے ہم اس کے اندر اچھی طریقے سے ڈال دیں گے بہت ساف دھول کر پانی نکال دینا یہ میں نے 1 کے جی چکن لیا ہے تو جو میں لے مسالے پیس کے رکھے تھے یہ بھی میں ڈال دوں گے اچھ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے یہ ڈالو بات میں ڈال ایسا کچھ نہیں ہے اب سب مسالے ہم نے ریڈی کر کے رکھے سکتے ہیں سب کسی کے بات کچھ بھی مہنے ٹماتر کٹ کر رکھے تھے اس کی میں نے پیوری بنائی ہے یہ میں اس کے اندر پورا ڈال دوں گی اور یہ سارے جی اتنے ڈرائی مسالے ہیں یہ سب بھی میں اس کے اندر سب کچھ ڈال دوں گی دیکھیں یہ بس مہنت اسی وقت کی ہے اس کے بعد ہمیں کچھ بھی مہنت نہیں لگی اور یہ بھی مہنت ہے مہنے میں کچھ بھی نہیں ہوتی ہے کھانا بنانا دیکھیں اگر آپ دل سے کریں گے تو کچھ بھی مہنت نہیں لگتی ہے تو بس 200 گرام دہی کا ڈببا تھا پوری دہی میں اس کے اندر ڈال گی تو اس میں ایک چکن پوری پیاس بھی ڈال دیں گے لگ رہے بہت مزے کا آپ لوگ ضرور اس کو بنائیے گا اور گھر میں بھی کھا سکتے ضروری نہیں مہمان ہو کھا جیس اویل میں پیاس فرائی کی رہی تھی اس اویل میں میں 2 ٹیبل سپون بس اویل اس میں ڈال بھر کے مارینیشن کے لئے رکھنا ہے اب اس کو آپ اوور نائیڈ بھی رکھ سکتے ہیں یا دو گھنٹے تو میری مام آپ اس کو رکھ ہی مارینیٹ کرنی کے لئے تو میں تو پوری رات رکھ رہی ہوں میں کل صبح اس کو بناؤ گی انشاءاللہ تو دیکھئے نیکس مارننگ میں میں نے اس کو فریج سے نکالا ہے اور اب ہم اس کو چٹ کر لیتے دیکھئے تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا کیونکہ فریج میں رکھا ہوا تھا اس لئے اور ایک چیز کیا ہے اس کے اندر پانی بھلکل بھی نہیں ایٹ کرنا ہے پہلے بھی نہیں تو بس گیس کا فلیم ہم آن کریں گے اور اس کھڑھائی کو ہم جو بھی کنٹینر آپ کا ہے اس کو ہم ڈائرک فلیم پہ رکھ دیں گے فریج میں سے نکال کے بعد کوشش کریں گے پہلے باہر رکھ لیں اس کے باد ہی آپ چھولے پہ چڑھائیں دیکھ 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 رہے آپ میں نے پانی اس کے چلانا ہے اور جو بھی میرے دیکھنے والے یہاں پہ نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو پرانے ہیں ان سے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے فرین میں اپنے ریلیٹیوز میں جہاں پہ بھی ہو سکے میری ریسی کو فوروڈ کر کیونکہ اگر ہم دو گھنٹے بھی رکھ رہے نا تو بھی اچھی طریقے سے چکن میں مسالے پورے جز ہو جاتے ہیں اور چکن گل بھی جاتا ہے یہ تو میں نے خیر ایک دن رکھ دیا تھا تو بس اس طریقے سے چلا کے اس کو بھون بھی لینا ہے اور اس کے بعد پکانا 10 منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو لیٹ لگا دیں گے تاکہ چکن نہ ہمارا اچھی طریقے سے گل جائے پھر دیکھیں میں دس منٹ کے بات کھولا ہے پھر اچھی طریقے سے آگیا ہے تو پتہ بھی چل رہا کہ ہمارا چکن ریڈی ہے دیکھیں لگ رہا ہے اچھا اگر آپ سچ میں چاہتے کہ آپ لوگوں کی لیے ایسی ایسی ریسی پی لاؤں تو میرے چینل کو پلیز آپ لوگ آگے بڑھائیے اچھا اب کیا کروں گی میں اس میں 150 گرام جو ہے وہ فریش کریم ڈالوں گی فریش کریم ڈالنے کے بعد اس چکن کو بہت دیر تک نہیں پکانا ہے بس میں لیٹ لگ کے اس کو دو منٹ کے لئے اور پکاؤں گی بس دیکھئے چکن بلکل بن کے ریڈی ہے میرے جتنے مہمان جو میرے پاس آکے یہ چکن کو کھا کے گئے نا وہ سوچ بھی تھا تو چلی اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں دیکھئے کتنا ٹیمٹنگ لگ رہے نا آپ اس کے ساتھ کلاو بنا سکتے ہیں زیرا رائز بنا سکتے ہیں نان رکھ سکتے ہیں اور آپ کی چوائز کے کچھ اور ایک دو ڈیش بنا کر کے سرف کر یہ دیکھیں کتنا مسائے گا بہت ہی مزے کا بنا تھا یہ اور اتنی اچھی خوش کو آ رہی ہے بس اب ہم اس کو کریں گے تھوڑا گوٹمیر سے دھنیا کے پتے سے گارنش کریں گے اور اس کو سرف کرنے کی طرف چلتے ہیں کھانے کی طرف چلیے چلتے آپ بھی اس کو کھائیے انجوائے کریے اور اب ہی کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جلد ایک نئی اور اچھی اور بہترین سی ریسیپی لے کے حاضر ہوتی ہوں اگر آپ لوگوں کا کچھ سجیشن میری لیے ہے تو ضرور دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد